ہیلو دوستوں دوستوں میں آج آپ کو ایک ایسا میوچل فنڈ بتانے جا رہا ہوں جس میں یدی آپ نے دس سال پہلے ایک لاکھ روپے لگائے ہوتے تو وہ آج لگ بگ سکس پوائنٹ ایٹ لیکس یعنی کی چھ لاکھ اسی ہجار روپے کے آس پاس اس کی فنڈ ویلیو بن جاتی موٹم موٹم بات کریں تو ایک روپے کے بدلے آپ کا سات روپے مل جاتے دس سال بینک میں ہیلی آپ انٹرسٹ پہ پیسہ لگاتے ہو تو لگ بگ دس سال میں پیسہ دھگنا ہوتا ہے یعنی سو کا دو سو ہوگا دس سال میں کسان بھی کاس پتر کریتے ہیں سو کے دو سو ہوتے لیکن اس میوچل فنڈ میں جنہوں نے بھی پیسہ لگایا ان کا پیسہ دس سال میں سو روپے کا سات سو روپے کے آس پاس ہو گیا جی ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں ہوں میوچل فنڈ جس کا نام ہے کوانٹ میڈ کیپ فنڈ ڈائریکٹ گروت دوستو اس کی کرنٹ این ایوی چل رہی ہے دو سکٹی ایٹ روپیج دو سو اٹھوٹ روپے کی اس کی کرنٹ این ایوی ہے یدی ہم اس کو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیں تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سب ویڈیو کو بیچ میں مت پاوج کر دینا کیونکہ اس میں بہت ساری چیز بتاؤں گا کہ کہاں کہنہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے پچھلے ایک مہینے میں ان کی کیا پرفارمنس رہی یا چھ مہینے میں کیا پرفارمنس رہی وہ سب ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو دوستو اس کے بارے میں اگر آپ اس میں انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کا ایکسپینس ریشو ہے پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ کا اور ایکجٹ لوڈ ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ کا ایکجٹ لوڈ تب لگے گا یدی آپ پرچیج کرنے کے تین مہینے کے اندر اندر آپ اس میشیر فرنس سے اگر آپ ایکجٹ ہوتے ہو تو اس کے بعد آپ کو ایکجٹ لوڈ نہیں لگے گا اب ہم بات کریں کہ اس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے تو اس کو لگ بھگ بارہ سال ہو گئے ہیں مارکٹ میں آئے ہوئے بارہ سال میں اس نے ہمیسہ گروت ہی دی ہے پچھلے ایک سال کی ادھی میں بات کرو کہ پچھلے ایک سال میں اس نے کیا کیا تو پچھلے ایک سال کے اندر ان کی جو ریٹرن آئے تھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آیا ہے ففٹی پوائنٹ ایٹ فائی پرسنٹ ہے پچھلے ایک سال میں اور یہ پچاس پرسنٹ کے گروت دوستو تب آیا ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے آپ جانتے ہیں کہ شیئر مارکٹ بہت 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 طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے اور پچھلے ایک مہینے میں ان کی اینے وی میں تھوڑا سا ریڈیکشن آیا ہے لگ بھگت تین ساڑھے تین پرسنٹ کا اس کے بعد بھی ان کا ففٹی پوائنٹ ایٹ فائی یعنی ففٹی ون پرسنٹ آپ مانے کے لئے ہے کہ 51 پرسنٹ کا انہوں نے ریٹرن دیا ہے یعنی آپ نے ایک سال پہلے اس میں سور پہ لگایا ہوتے تھا آج آپ کے پیسے ایک سو اکیابن روپے ہو گئے ہوتے اتنا ریٹرن تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور انویسٹمنٹ میں آپ کو مل سکتا ہے تین سال کا ان کا جو ایوریج ریٹرن کا ریشو ہے وہ ہے 29 پرسنٹ کا پانچ سال کا 39 پرسنٹ کا ہے اور یہ دس سال کی بات کر رہا ہے تو 21 پرسنٹ یعنی کی یعنی آپ نے پیسہ لگایا تھا تو آپ کا ایوریج جو پروفٹ ہے وہ 21 پرسنٹ پر اینم آپ کو اسے دس سال سے لگ بک ملتا چلا آ رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فنڈ ایلوکیشن کی تو انہوں نے لارج کیپ اور میڈ کیپ میں پیسہ لگایا ہوا ہے لارج کیپ میں انہوں نے لگ بک آج کے تاریخ میں بات کرتے ہیں تو لگ بک چوتھا پرسنٹ پیسہ ان کا لارج کیپ میں لگا ہوا ہے اور میڈ کیپ میں ان کا 73 پرسنٹ پیسہ لگایا ہے ڈیپٹ میں لگ بک انہوں نے سارے چار سے پانچ پرسنٹ کی بیچ میں انہوں نے پیسہ لگا رکھا ہے کونسے میجر شیئرز ہیں جس میں ان کا پیسہ لگا